اسلام علیکم سیکنڈ یر آج ہم چپٹر نمبر فائیم حوالہ جاتی خدمات دستاویزات یعنی کہ ریفرنس سرویس ریفرنس انفرمیشن سرویس انڈ ڈاکومنٹیشن کے بارے میں ہم پڑھیں گے ریفرنس سرویس ریفرنس انفرمیشن سرویس سے کیا امراض ہے اور یہ کس طرح انجام دی جاتی ہے کون لوگ یہ کام سے انجام دیتے ہیں تو ریفرنس سرویس ریفرنس جو ہے لفظ ریفر سے ہے جس کے معنی حوالہ کے ہیں گائیڈ کرنا ہے رہنمائی کرنا ہے معلومات کے طرف کاری کو گائیڈ کرنا ہوگا ریفرنس سرویس سرویس کے معنی خدمات کے ہیں کہ کاری کی ریفرنس کے حوالے سے معلومات کے تلاش کے حوالے سے کاری کو رہنمائی دینا رہنمائی کرنا ریفرنس سرویس کہلائے گا کتب خانے میں کارین اپنی معلومات تلاش کرنا کے لیے جو وہ کوشش کرتا ہے یا کتاب کو حاصل کرنے میں کوشش کرتا ہے اس سلسلے میں کاری کی مدد کرنا حوالہ جاتی خدمات کہلاتی ہے لینکہ کاری کو مطلوبہ معلومات یا مطلوبہ کتاب کے حصول میں مدد کرنا اس کو گائیڈ کرنا رہنمائی کرنا حوالہ جاتی خدمات کہلائے گا بقول التاف شوقت ایک کاری جب کتب خانے سے اپنی علمی ضروریات پوری کرنے کے لیے کتب سے رسائل سے اور دیگر علمی معاد سے معلومات تلاش کرتا ہے تو کاری کا یہ کام یا کاری کا یہ عمل حوالہ جو ہی کہہ رہتا ہے اور کتب خانے کا عملہ کاری کی مطلوبہ اطلاعات تلاش کرنے میں مطلوبہ معلومات تلاش کرنے میں مطلوبہ کتب تلاش کرنے میں اس کی جو مدد کرتا ہے عملے کا یا لائف جری کے سٹاف کے اس کام کو ہم حوالہ جاتی خدمات کہتے ہیں حوالہ جاتی خدمات کی مختلف ماہرین نے مختلف تعریفیں اس انداز میں کی ہیں جیسا کہ غانیوں لیکرام سبزواری نے ریفرنس سرویس یعنی کی حوالہ جاتی خدمات کی تعریف یوں بیان کی ہے حوالہ جاتی خدمات یا حوالہ جاتی خدمت ایک ایسا فن ہے ان کے ریفرنس سرویس ایک کام ہے ایک عملی کام ہے جس کی مدد سے محقق کے سامنے دنیا علم بیہت قریب اور سہر معلوم ہوتی ہے یعنی کہ یہ ایک ایسا کام ہے یہ ایک ایسا فن ہے کہ معلومات تلاش کرنے والے شخص یعنی محقق کے لیے پوری لائف سے معلومات کو تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے معلومات یا علم قریب ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس عمل کو اس کام کو ریفرنس سرویس اسی طرح اور ماہرین نے بھی حوالہ جاتی خدمات یا ریفرنس سرویس کی تعریف اس طرح کی ہے جیسا کہ لاؤس شوز کی مطابق مطالعہ اور تحقیق کی غرض سے لائف ڈریز خائر کی ترجمانی میں ہمدردانہ اور بلا زابطہ شخصی عمداد حوالہ جاتی خدمات کہلائے گی مطالعہ اور تحقیق کی غرض سے لائف ڈریز خائر کی ترجمانی میں یعنی کہ کوئی مطالعہ کے لیے اگر کوئی شخص آتا ہے یا تحقیق کے لیے ریسرچ کے لیے اور لائف ڈریز میں جو کچھ معلومات موجود ہے کتابی صورت میں غیر کتابی صورت میں تو لائف ڈریز کلیکشن میں سے لائف ڈریز خیرے کی میں سے اس طریقے سے معلومات کو تلاش کرنے میں اس کی مدد کرنا ہے کہ اس کی مطلبہ معلومات آسانی سے مل جائیں کہ کہاں ہیں کون کون سے کتب ہمارے پاس موجود ہیں کون سے کتب میں سے معلومات کیسے لی جا سکتی ہیں اور آپ کا مطلبہ آپ کی مطلبہ معلومات آیا ہمارے پاس کتب میں سے ملیں گی اخبارات میں سے ملیں گی رسائر و جرائت میں سے ملیں گی تو اس طرح کی معلومات فراہم کرنا ہوا لجاتی خدمات کہلاتا ہے یعنی کہ ہمدردانہ اور بلا زابطہ شخصی عمداد یعنی کہ خود اس کام کو کرنے میں انوالو ہونا عملے کا اور کاری کو گائیڈ کرنا کاری کی مدد کرنا معلومات کے تلاش کے سلسلے میں تو لائف ڈریز کی عملے کی اس کام کو ہم ہوا لجاتی خدمات یا انگلیش میں ریفرنس سرویس کہتے ہیں ایک اور ماہر کے بقول مطلوبہ مقصد کے تحت معلومات کے حصول کے لیے اندرونے کو تبکھانا براہ راست شخصی عمداد اور وہ متعدد سرگرمیاں جن کا مقصد معلومات کو زیادہ سے زیادہ سہل طریقے سے فراہم کرنا ہو حوالہ جاتے خدمات کہلاتا ہے یعنی کسی خاص مقصد کے لیے کاری جب لائیبری میں آتا ہے محقق لائیبری میں آتا ہے تو اس مقصد کے تحت اس کو جس طرح کی معلومات یہ ضرورت ہے ان معلومات کے حصول کے لیے کتب کھانے کے اندر معلومات کی تلاش کے سلسلے میں براہ راست شخصی عمداد خود اس میں انوالب ہونا کہ وہ معلومات کتب میں سے ملیں گی اخبارات میں سے ملیں گی کون کون سے مزہ میں تسائل میں سے ملیں گی ان معلومات کے تلاش کے لیے کچھ کام جو کرنا پڑتے ہیں اس کے لیے ان معلومات کے تلاش کے لیے کاری کو گائیڈ کرنے کے لیے اس طرح کی تمام کاموں کو حوالہ جاتی سرویس کہا جاتا ہے جس کے کا مقصد معلومات کو زیادہ سے زیادہ آسانی کے ساتھ کاری کو فرام کرنا ہے یا کاری کو معلومات آسانی کے ساتھ حاصل ہو جائیں اس سلسلے میں کاری کو گائیڈ کرنا ہے کاری کی رہنوائی کرنا ہے اس کام کو ریفرین سرویس کہا جاتا ہے ایل اے گلوسری آف لائیڈری ٹرمز میں بھی اس کی ڈیفنیشن اس طرح کی گئی ہے کہ ریفرین سرویس یا حوالہ جاتی خدمت کیا ہے یہ لفظ مطالعہ اور تحقیق کے لیے معلومات کے حصول اور لائیڈری زخائر کی استعمال میں کارین کی امداد برائے راست برائے راست لائیڈری کی خدمات یہ حوالہ جاتی خدمات کہلاتی ہیں یعنی برائے راست خود لائیڈری کی زخائر میں سے ان کا معلومات کو تلاش کرنے کے لیے کاری کو گائیڈنس جو ہم فرام کریں گے کاری کو معلومات فرام کریں گے ایک تو ہمارا کٹالوگ ہے جس میں سے کاری مطلبہ معلومات تلاش کر لیتا ہے اس کٹالوگ کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کٹالوگ کے مطابق کتابیں کہاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کتابوں میں سے اب معلومات کس طرقے سے حاصل کرنی ہیں آیا اس موضوع سے متعلق سٹوپک سے متعلق ہمارے پاس اخبارات اور سائل میں کچھ آرٹیکل موجود ہیں تو ان میں سے انتراشوں میں سے معلومات کو کیسے حاصل لکھیا جائے گا تو یہ سارے کام حوالہ جاتی خدمات کے زمرے میں آتے ہیں یعنی کس کو حوالہ جاتی خدمات کہا جاتا ہے نصیم فاطمہ کے وقال اندرونے کتب خانہ وہ تمام براہراز شخصی امداد جو لائبری زخائر سے روشنات کرائے اور معلومات فرام کرے اسے ہم حوالہ جاتی خدمات کہتے ہیں یہ تو چند ماہرین نے حوالہ جاتی خدمات کو اس لفظ کو اس ٹرم کو ریفرنس ساروینس کو سمجھانے کے لیے کچھ ہمیں تعریفیں بتائی ہیں اب ان تعریفوں کی روشنی میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حوالہ جاتی خدمات یا ریفرنس سرویس لائبری میں کام کرنے والے کتب خانہ میں کام کرنے والے لائبریرین ریفرنس لائبریرین یا عملے کا وہ کام ہے جو وہ کارین کو ان کی مطلوبہ معلومات فرام کرنے میں بہہم پہنچاتا ہے یعنی کہ کارین کو ان کی مطلوبہ معلومات تلاش کرنے کے سلسلے میں معلومات کو حاصل کرنے کے سلسلے میں جو رہنمائی کرتا ہے جو معلومات اسے فرام کرتا ہے جو وہ کام کرتا ہے ان کاموں کو ان معلومات کو اس کے عمل کو ریفرنس سرویس یا حوالہ جاتی خدمات کہا جاتا ہے تو حوالہ جاتی خدمات لائبریری کا عملہ سر انجام دیتا ہے ان تمام تعریفوں کی روشنی میں ہم جو کہہ سکتے ہیں لائبریری میں کٹالوگنگ اور کلاسفکیشن کرنے کے بعد ایک کام وہ حوالہ جاتی خدمات بھی ہے جو لائبریری کی معلومات کی تلاش کے سلسلے میں ان فرادی طور پر شخصی طور پر خود وہ معلومات اس وقت فردن فردن کارین کو فراہم کرتا ہے تو اس کے اس عمل کو حوالہ جاتی خدمات کہا جاتا ہے آج تھا ہمارا یہ ٹوپی ریفرنس سرویس یا حوالہ جاتی خدمات کہ کیا ہے اس کو میں نے آج بتایا ہے اللہ حافظ